نامزہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہی آفریدی آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف پرداری آج گیارہ بجے ایوان سادر میں ہوگی سادر ممدکت آسف زرداری نامزہ چیف جسٹس سے حلف لیں گے حضر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیف تقریب میں شرکت کریں گے آرادویا کے سینئر ججز پارلمنٹیرینز اور سرکاری حکام بھی شرکت کریں گے ایوان سادر سے حلف پرداری کی دعوت نام جاری مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے بائیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو بارہ رکھنی خصوصی پارلمانی کمیٹی نے جسٹس یاہی آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عدے پر تقریب کیلئے نامزہ کیا تھا وزر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر سادر مملکت نے جسٹس یاہی آفریدی کے بطور چیف جسٹس تقریب کی منظوری دی تھی اسلام آمباد مسنگ جانی ٹول پلازا پر تین قیدی وینس پر نامعلوم ملزمان کا حملہ قیدیوں کو پولیس حراست سے چھڑوا کر فرار کروا دیا گیا قیدیوں میں پی ٹی آئے کے ایم پی اے انور زیب لیاقت اور یاسر قریشی موجود تھے چار اکتوبر کو گرفتار کیے گئے خیبر پختون خاکر سرکاری ملازمین اور پولیس سہلکار بھی قیدی وینس میں موجود تھے قیدیوں پر انتشار انگیزی اور دہشتگردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہیں عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل واپس لے جائے جا رہا تھا حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے پہلے قیدی وینس کے ٹائر برسٹ کیے قریب پہنچ کر گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیا آئی جسلام آباد علی ناصر اس بھی کا کہنا ہے کہ پولیس نے حملے کے بعد فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو گرفتار کر لیا تین قیدی وینس میں بیاسی ملزمان سوار تھے حملہ آوروں کی تعداد اٹھارہ سے بیس تھی پولیس نے حملے میں ملوث چار افرات کو گرفتار کیا صبح وزیر بہبود آبادی کا بیٹا بھی ہرا سکنے قیدی وینس پر حملہ پولیس نے خود کروایا پیچھے رحمہ شیخ وقا سکرم کا الزام ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا ہمارے کارکنوں کی زمانت ہو گئی تھی دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی پولیس نے فیصل ٹاؤن کے قریب گاڑیاں موڑ کر خود کا روائی کی قیدی وینس کھڑی کر کے سچوں نے وین کا شیشہ توڑا ہمارے کارکنوں کو کہا گیا یہاں سے فرار ہو جاؤ کارکنوں نے فرار ہونے سے انکار کر دیا اور قیدی وینس کے ساتھ کھڑے رہے پولیس سب تک نیا تماشا کر رہی ہے مزدیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کا کہنا ہے قیدیوں کے فرار کا ڈراما رچائے جا رہا ہے ایسا چوتھانا ترنول لیں قیدی وینس کے شیشے توڑے قیدیوں کو کچھ ہوا تو مطالقہ پولیس سب سران ذمہ دار ہوں گے جو وین میں ملزمان سوار تھے وہ تو گرفتار ہو چکے تمام کے تمام انیس کو انہیں فرار کروانے کی کوشش کی تھی انہیں سب ہماری حراست کے اندر ہے پولیس کی حراست میں جن ملزمان نے یہ حملہ کیا ہے پچیس سے تیس افراد تھے ان کو بھی مکمل طور پہ حراست میں بھی لیا جائے گا ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی چار کو پکڑ لیا گیا ہے باقی پندرہ کو جو ہے پولیس تلاش کر رہی ہے ہمارے پاس بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے ایفیڈنس بھی آ گیا ہے اور ان کو قرار واقعی صدا دی جائے گی قیدیوں کو فرار کرانے کے واقعی کا سخت ایکشن لیا جائے گا قیدیوں کو فرار کرانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ایم پی کے گرفتار بیٹے کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے وزیر اطلاع تطاولہ تارر کہتے ہیں کہ قیدیوں کی وینس پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا واقعی کی تحقیقات شروع ہو گئیں ریاستی رٹ پر قرار رکھی جائے گی کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی حملے کے منصوبہ سازوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ان کی فوجی تنصیبات پر حملوں کی تاریخ رہی ہے اس واقعی کو مثال بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی ایسا حملہ نہ کر سکے وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کے رد عمل کو مزاہی کا خیز قرار دے دیا خوارج کا نماز مغرب کے دوران زیلہ لکی مروت میں مسجد پر حملہ پاک فوج کے بہدر جوان نے جان پر کھیل کر حملہ ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق کیاڈٹ عارف اللہ اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے موجود تھے آرف اللہ نے خوارج کی فارنگ کا فوری جواب دیا اور نمازیوں کی جانیں بچائیں اسی دوران دشت گردوں کی فارنگ سے کیاڈٹ عارف اللہ جام شہدت نوش کر گئے کیاڈٹ عارف اللہ شہید کا تعلق لکی مروت سے ہے شہید جی سی آرف اللہ پاکستان میلٹری اکیڈمی میں زیر تربیت تھے شہید جی سی آرف اللہ چھوٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھر آئے تھے سادر مملکتان صدر زرداری اور وزرعظم شہباد شریف کی مسجد پر حملے کی شدید مضمت سادر نے کہا مسجد پر حملہ انتہائی بزدلانہ اور غیر اسلامی فعل ہے وزرعظم نے کہا آرف اللہ کی بہدری نوجوان نصیر کے لیے مشلے راہ ہے وزر داخلہ موسیٰ نقوی بولے قوم شہید آرف اللہ کو سلام پیش کرتی ہے الودا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا سپریم کورٹ میں آخری دن گزار کر گھر چلے گئے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے عزاز میں سپریم کورٹ میں فل ریفرنس منقب ہوا جسٹس قاضی فائزیسا نے خطاب میں کہا ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ من دوسرے کے خلاف ہوتا ہے سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کبھی کاؤز لسٹ بنانے میں دخل نہیں دیا ہو سکتا ہے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں انصاف دینا ہمارا فرض ہے مزید بولے چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی بلوچستان میں جو کیا اس میں اہلیہ کا کردار تھا میں کہتا ہوں لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی لوگ ہمیں سمجھ گئے مگر جسٹس یحیہ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا جسٹس یحیہ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا فیصلہ دیں گے چیف جسٹس کے الودائی فلڈ کورٹ ریفرنس میں پانچ ججز شریک نہیں ہوئے جسٹس منی بختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس اتھر من اللہ کی ادم شرکت جسٹس شہزاد احمد ملک بھی شریک نہ ہوئے جسٹس منصور ری شاہ عمر آدائیگی کے لیے بیرون ملک ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ کو اکسائیں تو ان کے غصے سے بچنا مشکل ہے چیف جسٹس پاکستان کو بہت اچھا انسان پایا وہ بہت نرم مزاج انسان ہے جسٹس یحیہ آفریدی کا فلڈ کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا کہ چیف جسٹس پاکستان نے حکومتی خرچ پر زہرانہ لینے سے انکار کیا زہرانے کے خرچ کا سارا بوجھ مجھ پر پڑا میں نے اپنے کچھ ساتھی ججز سے کہا کہ آپ بھی شیئر کریں نامزد چیف جسٹس یحیہ آفریدی نے مزید کہا کہ چیف جسٹس فائزیسہ نے کچھ فیصلے بہترین کیے ججز کے اختلاف رائے کو تحمل سے سنا ایسے دور دراز ازلا بھی ہیں جو توجہ کے حمدار ہیں اختیارات کی تقسیم کے اصولوں پر عمل ہوگا بانی پیچھائے کی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ڈسٹرک جیل جہلوں کے باہر ان کے اہل خان اور کارکنوں کی وڑی تعداد موجود تھی ان صداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد سے دونوں بہنوں کی زمانتیں منظور ہوئی تھی دونوں کی رہائے کی روبکاریں نو گھنٹے گزرنے کے بعد جہلوں جیل میں پہنچی علیمہ خان اور عزمہ خان چار اکتوبر سے گرفتار تھی دونوں بہنوں کو ڈی چاپ میں احتجاج پر گرفتار کیا گیا سینٹر فیصل وافڈا نے ایکسپر پیغام میں لکھا میں نے کہا تھا بانی پیچ آئی کی بہنوں کے لیے کوشش کروں گا اور ان کی زمانت ہو گئی بکاؤ اور بھکوڑی پیچ آئی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر کی بہنوں کو جیل میں پوچھنے ایک بار بھی نہیں گئی ججز کی تعداد میں اضافی اور سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرو سویچر ایکٹ میں ترمیم کی تیاری حکومتی ذرا کے مطابق ترمیمی بل منظور کروانے کے لیے قوم اسمبلی اور سینٹ کے انجلاسوں میں توسیح کر دی گئی حکومت منگل کو اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے ادھر چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت سندھ میں تین آئینی بنجز کی تشکیل زیر غور کراچی سکھرور حیدر آباد میں آئینی بنج قائم کرنے کی تجویز صبحی حکومت کی آئینی بنج اور قراردات پر قانونی ماہرین سے مشاورت سندھ سمبلی میں قراردات کی منظوری کے لیے سادہ اکثریت درکار قراردات منظور کر کے ریجسٹرار سپریم پورٹ اور جوڈیشل کمیشن کو بھیج جائے گی صبحی آئینی بنجز کے لیے ججز کا انتخاب جوڈیشل کمیشن کرے گا ستائیسویں ترمیم آئی تو بھرپور مضاحمت کریں گے سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن میں ہوں حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں اصولی طور پر کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانا غیر سیاسی سوچ ہے وفاق اور صوبوں کی ایک دوسروں پر چڑھائی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے احتجاج سب کا حق ہے لیکن احتجاج پر تشدد نہیں ہونا چاہیے حکومت نے پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنا دیا پہلی مرتبہ دالت کے اندر نہیں دالت قائم کی گئی چیئرمن بیریسٹر گوھر کا آئینی ترمیم میں ووڈ دینے والے راکھین کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کہا چار ایمن ایس اور دو سینیٹرز کو شوکوس نوٹس جاری کر دیئے جلد کاروائی ہوگی توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر کیس چھوٹا ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سرگودہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عاصف علی زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ کی گاڑیاں بیچیں انہیں جیل میں ہونا چاہیے نواز شریف برون ملک جا رہے کیا ان کے پلیٹ لیٹس پھر سے گر گئے ہیں ادھر پاکستان تحریک انصاف کے بکلہ رہنماؤں میں اختلافات سلمان اکرم راجہ نے فیصل جوہدری کو پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم سے نکار دیا سادر مسلم لگنون نواز شریف لاہور سے دبائی پہنچ گئے پاکستانی صفیر اور مقامی پارٹی قائدین نے ان پر استقبال کیا نواز شریف دبائی میں ایک روز قیام کرنے بعد آج لندن پہنچیں گے نواز شریف کی لندن میں اہم علاقات متوقع لندن میں اپنا طبی معاینہ بھی کرائیں گے پارٹی ذرائقہ کہنا ہے انترس اکتوبر کو مسلم لگنون کے سادر لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے امریکہ میں چار روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی نویمبر کے پہلے ہفتے میں برطانیہ کے نیجی دورے پر جانے کا امکان غزہ میں اسرائیل کی بربریہ جواری سے سہونی فورسز کی بیت اللہ یا میں دوبارہ شدید بمباری اور ڈرون سے حملے بیس فلسطینی شہید درجن و زخمی رہائشی مارتوں پر بمباری سے کئی افراد ملبے کا ڈھیر من گئے سہونی فورسز کے غزہ کے علاقے خان یونیس المقاضی کیمپ پر بھی حملے چار افراد شہید سولہ زخمی غزہ میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید چونتیس فلسطینی شہید اٹھاون زخمی ہو گئے اسرائیلی فورسز نے دو سو فلسطینیوں کو گرفتار کیا شمالی غزہ میں بیس دنوں میں سات سو ستر سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی فورسز کا لبنان میں بھی خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ جاری لبنان پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں چوبیس کھنٹے کے دوران انیس افراد شہید ہو گئے جنوبی لبنان میں تین صحافیوں کو بھی شہید کر دیا گیا دوسری جانب لبنان میں مضاحمتی تنظیم حزباللہ کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیل کے دس فوجی ہلاک ہو گئے اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں حلکاروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی تصدیق کر دی حزباللہ نے اسرائیل پر گارڈٹ میزائل کے ذریعے حملہ کر کے ٹینک تباہ کر دیا امریکی ربپتی ایلون موسک امریکی انتخاب مہم میں اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگے ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرم کے حامی ایلون موسک نے ایک دن میں دو ریجسٹرڈ ووٹرز کو بیس لاکھ ڈالر کے نامات سے نواز دیا ایلون موسک نے میشیگن اور ویسکونسن میں انعامات کو تقسیم کیا دوسری طرف ایلون موسک کی دولت میں ایک دن میں 33 ارب 50 کروڑ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ یہ رقم پاکستانی روپوں میں 92 خرب روپے سے ازاج بنتی ہے ایلون موسک کی الیکٹرک گاڑیاں ورانے والی کمپنی ٹیسلا کے حسس میں باعث فیصد اضافہ ہوا وہ اس وقت 270 ارب ڈالرز کے ساتھ دنیا کی امیر ترین شخص ہیں یورپ میں موسم سرما کی برفباری کا آغاز کرسمس کی آمد پر بازاروں کو کرسمس پری سے سجا دیا گیا شہروں کے اوپر رون کی پرواز سے برف سے ڈھکی مارتیں اور قدرت کے دلکش مناظر دکھائے گئے موسیقی